اسلام کی بنیاد حقیقت پر ہے خیال پر نہیں تو عقیدہ بہت کمزور لفظ ہے البتہ وہ عقیدہ یقیناً محترم ہے جو حقیقت پر مبنی ہو وہ سارے عقیدے محترم ہیں جو حقیقتوں پر مبنی ہو اور دراصل دینی مذہبی عقیدوں کو عقیدہ کہا کیوں گیا اس لیے کہ یہ ایک مصبت قیفیت اس میں یہ ہے کہ آپ کو کسی حقیقت کا علم ہوا اور اس علم پر آپ نے اس طرح یقین کیا کہ آپ کا دل اس حقیقت سے اس طرح وابستہ ہو گیا کہ اب اس سے جدہ نہیں ہو سکتا جیسے رشتہ بند گیا ہو جیسے گرہ پڑ گئی ہو اس لیے ایمان کو عقیدہ کہا گیا اس اعتبار سے درست ہے لیکن پھر ایک پوری ڈسپلن وجود میں آ گئی جس نے فیف یا بلیف کو ریالیٹی سے جدہ کر دیا دینی عقائق کو عقائق کہا اس لیے گیا کہ حقائق سے وابستگی کا نام تھا کلامی بحثوں نے منطقی بحثوں نے اور منطق کے نام پر غیر منطقی رویوں نے علم کلام کے نام پر غیر علمی رویوں نے دینی عقائق کو واقعی حقائق سے جدہ کر دیا اور جدہ کرنے کا سبب بھی تھا ہر جگہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے سہارے مل جاتے ہیں یہ بات شاید اب تک میں عرض نہیں کر سکا کہ عقیدہ چاہے تبہ ہم ہی پر مبنی کیوں نہ ہو لیکن اس کے بھی اپنے آثار ہوتے ہیں عقیدہ بلیف فیت اس کے آثار ہوتے ہیں نتائج ہوتے ہیں اس کے تاثیر اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے چاہے جھوٹی پر مبنی کیوں نہ ہو کسی شخص کو آپ غلط انفارمیشن دے دیں آپ کے پاس صحیح حقیقت ہے آپ نے اس کو ایک غلط بات صحیح کہ کے بتائی بات غلط ہے اس کے علم میں وہی بات صحیح ہے اب نفسیاتی طور پر وہ ایک صحیح بات پر اقدام کر رہا ہے اس نے اپنے نفس کی قوت کو صرف کیا ایک حقیقت سمجھ کر جو کہ حقیقت نہ تھی تو نفسیاتی آثار مرتب ہوں گے عملی آثار مرتب ہوں گے دوسرے تمام مذاہب میں جو کچھ آثار نظر آتے ہیں وہ اس باب سے ہیں اس باب سے ہیں اور اس میں مزید ایک عجیب و غریب زاویہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے رب اکبر کا لطف و کرم ہے وہ لطف و کرم یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو اقدام کر رہا ہے وہ حق و حقیقت کی راہ میں اقدام کر رہا ہے اگرچہ جس چیز کو حق و حقیقت سمجھ رہا ہے وہ حق و حقیقت نہیں ہے تو اللہ سزا ان کو دیتا ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں اقدام کرنے والے کو پھر بھی عجر دیتا ہے مشکلات ہیں مراحل ہیں اور فرمایا آپ میں سبحان اللہ عقیدے کی بحث آسان نہیں ہے مشکلات ہیں کیوں مشکلات ہیں اس لئے مشکلات ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو غیر حقیقت تو حقیقت سمجھتے ہیں گچھلی کو کنکری سمجھتے ہیں سراب کو آب سمجھتے ہیں ہے اس لئے قرآن مجید نے جھنجوڑا ہے ذہنوں کو ضمیروں کو تفکر کرو تعقل کرو تدبر کرو بغیر علم کے کسی چیز کو قبول نہ کر پھر یہ بات آپ کے ذہنوں میں کم از کم راسق ہو گئی ہوگی جو میں مسلسل آٹھ دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام دین حقیقت ہے اسلام علم اور عاقل اور حق و حقیقت کا دین ہے اسی لئے اسلام ہی دین ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کو ہم دین نہیں کہہ سکے اس میں توحید ہو تو ایک حقیقت ہے نبوت اور رسالت ہو تو ایک حقیقت ہے امامت وہ بھی ایک حقیقت ہے اور امامت وہ حقیقت ہے جو نبوت کے ساتھ جمع ہوتی ہے نبوت سے جدہ نہیں ہوتی ہے نبوت کے ساتھ جمع ہوتی ہے دلیل جناب ابراہیم کا واقعہ ذہن میں نہیں ہے قرآن مجید گواہ نہیں ہے جناب ابراہیم نبی ہیں رسول ہیں اولو العظم پیغمبر ہیں خلیل خدا ہیں صدیق ہیں اور امام بھی ہیں امامت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ امامت جناب ابراہیم کو عطا کی گئی نبوت اور رسالت کے بعد نبی بنایا گیا رسول بنایا گیا اس کے بعد امام بنایا گیا قرآن مجید بتاتا ہے اور جب امام بنایا نبی بنایا تو جناب ابراہیم نے کوئی دعا نہیں کی رسول بنایا تو کوئی خاص چیز پلب نہیں کی امام جب بنایا گیا تو فوراں کہا پروردگار اور میری ذریعت میں قرآن ہے ابھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میری ذریعت میں میری نسل میں میری آل میں میری عطرت میں جواب دیا گیا ہاں ہاں تمہاری نسل میں بھی امامت رہے گی مگر ظالموں کو نہیں ملے گی امامت کے لیے عصمت کی شرط جو قبول نہیں کرتے وہ اس آیت کی تفسیر میں خور کریں خدا کا یہ ارشاد کہ امامت تمہاری ذریعت میں انہیں ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں ملے گی جو معصوم ہوں گے صلوات بہت دیجئے محمد رسمت کی شرط قرآن نے امامت کے ساتھ رکھی ہے اس لئے یوں جتنوں کو چاہیے آپ امام لکھ دیجئے عرفا جیسے لفظ مشتہد بہت آسان ارزاں ہو گیا ہے جیسے لفظ علامہ ارزاں ہو گیا ہے لفظ علامہ بھی کم ارزاں تھوڑی ہو گیا ہے لفظ مشتہد بھی ارزاں ہو گیا ہے کوئی علم عروض میں ماہر ہے تو اس کو اس فن میں مجتہد فن کہتے ہیں شاعری میں کوئی بہتر شاعری کرتا ہے اسے علامہ کہہ دیا جاتا ہے اگرچہ رسول اللہ صل اللہ علیہ میں فرمایا تھا کہ علامہ تو بس وہ ہے جو علم فقہ میں کامل ہو علم فقہ باقی تمام چیزوں میں کوئی کتنا ہی اہل فضل ہو اس کے لئے حضور لفظ علامہ امضا نہیں فرماتے اس لئے ہماری تاریخ میں لفظ علامہ علیہ علامہ حلی کے لئے استعمال قال العلامہ یعنی علامہ اہلی ایک فقی مجتہد تو یوں لفظ امام بھی ارزاں ہو گیا لیکن وہ امام جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوگا وہ معصوم ہوگا وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا دلیل عصمت قرآن دلیل عصمت قرآن